اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چاہیں جس طرح انہوں نے پیچھے کام اپنے دوبئی میں اور دیگر جگہوں پہ تو لگتا یہ کہ یہ ایک بہریہ ٹاؤن کا اچھا ایک موڈل پروجیکٹ ہوگا دورانے گفتگو آپ دیکھ رہتے ہیں ہم نے آپ کو موڈل لکھایا اور وہ آپ نے اس کے بارے میں تھوڑی معلومات کی تو ہم موجود ہیں اس وقت ڈیریکٹر سیل اجاز صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور خوشی ہے کہ انشاءاللہ ان کی زمان سے جو الفاظ ہوں گے وہ زیادہ قیمتی ہوں گے اور زیادہ ویلیوبل ہوں گے بہت شکریہ اجاز صاحب آپ نے ہمیں پروپٹی اپ ڈیٹس کے چینل پر وقت دیا آپ اس پروڈیکٹ کے بارے میں آپ کے زمان سے سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ یہ پروڈیکٹ ہم نے لانچ کیا ہے یہاں پہ جنوری میں لانچ کیا تھا اس کا بہت میسیف ریسپونس ہا گیا ہمیں اور یہ پروڈیکٹ بیسیکلی اس وقت ہم نے صرف لانچ کیا ہے جو لوور گراؤنڈ گراؤنڈ ون ٹو تری بیس کرتا ہے اور یہ بہت اچھا لائپ اسٹائل دے گا انشاءاللہ اور جو لوگ ہم سے یہ شاپس وغیرہ لے رہے ہیں اس وقت تو بہت میسیف ریسپونس آیا ہے اور آپارٹمنٹس وغیرہ بھی اس کے اندر چار ٹاور بننے جا رہے ہیں ایک انٹرنیشنل سٹنڈرٹ کا جو ہے یہ مال ہوگا اور اس میں فوڈ کوڈ بھی ہے لوور گراؤنڈ ہے گراؤنڈ ہے ون ٹو تری شاپس فرز سیکنڈ تھرڈ فلور ہے اور اسپیشلی فوڈ کوڈ اس کے اندر بہت خوبصورت بنائے گیا آپ جب دیکھیں گے اس کے اندر پلے ایریا بھی ہے فوڈ کوڈ کے اندر اور دوسرا وہاں پر جو ہے سارا ڈائننگ ایریا بہت بڑا ہے جس طرح سے آپ جاتے ہیں یہاں پر ڈالمن مال بغیرہ لکی مال بغیرہ تو اس بڑے سٹنڈرٹ کا مال ہے یہ لائپ اسٹائل بھی اچھا دے گا ساری اس کے اندر ایمینیٹیز بھی بہت زبردس ہے جو مٹیریل یوز ہوگا وہ بھی انٹرنیشنل سٹنڈرٹ کا مٹیریل یوز ہوگا تو باقی آپ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جو ہے اگر ابھی بھی جنہوں نے شاپ نہیں لیے اور وہ لینا چاہتے ہیں اپنی انویسمنٹس سیف اور سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے مال میں کریں اور انشاءاللہ دوسری بات یہ کہ یہاں پر تریڈیشنلی مال نہیں ہے یہ تھرڈ لارجسٹ مال ہے بہریہ ٹاؤن کا بلکل مین ہب کے اندر سب سے بہترین پلوٹ ہے جو لیے تھری سائیڈ اوپن پلوٹ ہے ٹیم پارک مین گیٹ کے بلکل سامنے جنہوں نے اسے جتنا ٹرافک آئے گا کورڈ ایریا اس کا ہوگا سکسٹین تھاؤزن فائیونڈڈ سکوئر یارڈ کا ہے اٹسیل بھی پلوٹ بہت ایکسپنسیو ہے پھر جتنا بھی ٹرافک آئے گا پہریہ سے اس نے جب ٹرن کرنا ہے لیگیسی کی طرف کمرشل ہب کی طرف تو پہلا مال جو ہے وہ ہمارا ہوگا اپنے بجٹ کے حساب سے آپ آکر یہاں پر ہماری شاپ بک کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ تھے اجاز صاحب جو اس پروجیکٹ کے ڈائیکٹر سیلز ہیں جو انہوں نے بڑی ویلیوبل معلومات دی یقیناً بہرحل آپ تفصیلات کے لیے دیئے او نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں کچھ مزید معلومات کے لیے آج شہر کراچی میں بعض ایک مثالی پروجیکٹ ہیں جو کہ واقعی دیکھنے کے قابل ہیں اب شہر کراچی میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ایک بہترین پروجیکٹ جس کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ ڈالچی مال ہے آج ہم موجود ہیں ڈالچی مال کے دفتر میں اور پیچھے اس کا موڈل آپ کو نظر آ رہا ہے میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپ ڈیٹس دوستو پروپٹی اپ ڈیٹس میں ہماری کئی ویڈیوز شہر بھر کی تو موجود ہیں مور دن سکس ہنڈرڈ ویڈیوز لیکن بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز آپ کو ملیں گے تو آج ہم معلومات دیں گے آپ کو ڈالچی مال کے حوالے سے تو میرے دوست ہیں ہم تو ان کو پیار سے پنجوانی کہتے ہیں تو اب یہ منتظر پنجوانی نام ہے ان کا تو منتظر بھائی بتائیں ذرا سا ایچھے ڈالچی مال کے بارے میں تعریف کرائیں اچھے جی ڈالچی مال ایک اپ کمنگ پروجیکٹ ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کا جو کہ تیسرا بڑا پروجیکٹ ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کا اس کی جو لوکیشن ہے وہ امتیاز سوپر سٹور اور ایڈوینچر لینڈ کے بہت ہی قریب میں پڑتی ہے یہ 3 side corner commercial ہے یہ پورا یہ plot نہیں یہ پورا commercial ہے اور 16,500 square یاد پہ بسکلی یہ بیس کرتا ہے نا اچھے ڈالچی مال there are two parts of the mall sorry project there are two parts of the project نیچے commercial mall ہے اوپر residential apartments ہے apartments be luxury one of a kind ہوں گے انشاءاللہ لیکن یہ ابھی launch نہیں کیا ابھی ہم نے صرف commercial mall launch کیا ہے بھائے جو کہ 5 floors پہ مشتمل ہے تو آپ یہ بتائیے کہ ڈالچی مال بتا ہے بتا ہے why we say it the name ڈالچی ڈالچی is actually a french word اس کا مطلب ہے the original luxury construction enterprises تو اس کی جو pronunciation بنتی ہے وہ بنتی ہے ڈالچے مال تو یہ ایک french word ہے ایک جس طریقے کا project is one of a kind ہوگا انشاءاللہ پورا پاکستان میں not just بہریتا ہم کراچی اور اینا کیا کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ڈائیلی ڈیلیور ہو چیز بیلڈر کے ایکسپیرینس کیا ہے پیچھے مطلب کیا چیزیں ڈیلیور کیے ہیں اچھا بیلڈر کا جو ایکسپیرینس ہے ان کے دوبائی وغیرہ میں گلف کنٹیز میں ان کے ملٹیبل جیویز ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی میں بہت بڑے ٹویڈر رہ چکے ہیں رزاق عبدالرزاق میمن نام ہے ان کا اور کیا کہتے ہیں ان کا خود کا یہ اونڈ پلوٹ ہے جن پہ ان کو کنسٹرکٹ کرنی تھی ان کو خود کا ایک ویم بنانا تھا تو انہوں نے ایک سٹارٹ اپ لیا ہے کیا دوسروں کے مقام میں کیا یونکلنس کیا ہے ڈیفرنس اور مولفری افکوس ہے جو اس طریقے کا ہم ایلیویشن ہم نہیں دیکھتے کراچی میں پاکستان میں نہیں دیکھتے ہم نا افکوس بہت کم پروجیکٹس ہیں جو اس طریقے کے ایلیویشن ایک خوبصورتی کے ساتھ آئے میں بڑنا ہم ایسی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں کے علاوہ جو سے پلاننگ ہے جس طریقے کی جیسے میں نے آپ سے عرض کی آپ اپاٹمنٹ کی تو اپاٹمنٹ ابھی تک ہم نے لانچ بھی نہیں کیا تو جس طریقے کے اپاٹمنٹ ہوں گے بہت ہی چھوٹا سا clue دیتا ہوں اب ہر ایک اپاٹمنٹ کا خود کا جاکوزی ہوگا پینٹھاوس کا خود کا سویمنگ پول ہوگا لیفٹ ساب کے بالکل اپاٹمنٹ کے سامنے کھلیں گی تو one of a kind ہوگا انشاءاللہ جس ٹویلر بولتے ہیں میں بولتے ہیں فلم باقی ہے تو انشاءاللہ سوڑا سر بتائیں کیا چکے دے رہے ہیں اچھا یہ ہم کھڑے ہیں جن ایو پر جیسے ہی لیفٹ لیا جیسے ہی روڈ ون جو فرم ہاؤس کی طرف جاتا ہے اچھا اس روڈ کے ملٹی پل اپروچس ہیں کہ امتیاز کے لیے بھی لوگ یوز کرتے ہیں یہ لوگ کہ پی ایس او کے پمک جانے کے لیے بھی بھی اس کر رہے ہوتے ہیں اور ہریٹیج کلب جو کہ بلکل باق پر پڑے گا اس کا پسیشن بہریہ ٹاؤن جیسے ہی دے گا افکرس وہ ممبرشپ ہوگی تو لوگ اس کے لیے بھی یہی روڈ یوز کریں گے نا اچھا اس کے لیے بھی یہی روڈیوز کریں گے نا اچھا یہ چونکہ میں آپ سے جیسے میں آپ سے کہا یہ 3 سائٹ کارنر کمرشل ہے ہمارے فرنٹ پر بہریہ کے فرم ہاؤس ہوں گے ہمارے فرنٹ پر بہریہ کے فرم ہاؤس ہوں گے ہمارے فرم ہاؤس ہوں گے ہمارے فرم ہاؤس ہوں گے ہمارے فرم ہاؤس ہوں گے جس طریقے کا یہ ایریا ہے پورا ایک کمرشل تارک روٹ کی طرح ایک ایریا بنے گا ہر جگہ نیچے کمرشل مال کمرشل گیلڈیز کمرشل شوپنگ مال ہوں گے تو اس چیز کو دیکھتے ہیں ہم نے پرکنگ بھی دیو ہے جو کہتے ہیں مال کو سراؤن کرے گا مارے فرم ہاؤس ہوں گے مالکہ اپنے لیفت پر اس کے لئے ہمارے فرم ہوں ہمارے کچھ کچھ کٹیگریز جو یونیک کٹیگریز ہمارے فرم ہمارے فرم ہمارے فرم puesto فرم ہمارے فرم ہر پر فرم ہمارے فرم ہیں یہ وہ کٹیگری ہے جو اپن سکائی ڈائننگ آپ کو آپ کو اپن کنزیومرز جو لوگ آئیں گے جو جو بھی ریسٹورانٹ آئے گا تو ان کو یہ آپ پر فیسلیٹی کر سکتے ہیں اس lore بھی فہتہ گے۔ اسے جو اس سے ہلا خポ راؤں گے۔ لوگ سا دورها موسیقی خوف رسیاں بھی فوجود ہے۔ خورا سوال گئندhstانہ نے اسے نکپ پر سابق کو دیکھنا منزل ہے۔ تو there will be a drop-up area as well ہمارا جو ہمارا جو ہمارا لوگر گراؤنڈ کا جو east سائیڈ ہے وہ ایکچولی گراؤن پہ آ جائے گا ہے there are multiple کیا کہتے ہیں ان لوگ انویسمنٹ کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں if there is an end user جو بزنس کے لئے دیکھنا چاہ رہے ہیں کب تک ہے بنیو سرک لائنے اس کو کب تک ڈیلیوئی کرنے گا ہے یہ چار سال کا تینئر ہے انشاءاللہ چار سال بات ابھی اکٹوبر دوہزار بائیس میں ہمارا پروجیکٹ کی افکارس پائلنگ کمٹیشن پہ آگئے گی ہے تو اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی سکس میں انشاءاللہ ہمارا کمٹیشن ہے دوستو یہ ڈالچی مال کا دفتر بھی آپ کو ہم بتا دیں اور ساتھ ساتھ دیوہ نمبروں پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ڈالچی مال ڈالچی مال کا ذرا سا دفتر کی لوکیشن سمجھا دیں اچھا یہ مین جن ایونیو پہ ہے ہمارا ڈالچی مال کے بارے میں جو آپ شہر بھر میں اس کی ایڈوریزمنٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیوہ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یقینا یہ اچھا پروجیکٹ انشاءاللہ ثابت ہوگا بحریہ ٹاؤن میں انتخاب سوری کو اجازت دی 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 چلتے ہوئے پھر آپ سے گزارش کرو ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اللہ حافظ